وفاقی حکومت نے دنور کا مطالبہ مان کر آئی ایم ایف کی ایک اور شرپ پوری کر دی اور پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیویلکمنٹ لیوی پچاس روپے کر دی گئی ایئر وی نیوز کے مطابق ذرائق حوالہ دیتے ہوئے ریپورٹ کیا ہے کہ جکم نومبر سے حکومت نے پیٹرول پر پیٹرول قیمت میں دو روپے چھتر پیسے کے اضافہ کی لیکن پیٹرول کی قیمت دو سو چھبیس روپے اس کی پیسے پر برکار اٹھتی گئی سولہ اکتوبر کو پیٹرول اور ڈیزل پر پیڈی ایل سنتالیس روپے چھبیس پیسے تھی پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت ایک سو چونسٹھ روپے سنتالیس پن تھی ہے سانت روپے ڈیلرز کی کمیشن اور تین روپے اٹھ سٹھ پیسے کمپنیوں کا منافع ہے دوسری طرف ایکسپریس میوز کی ریپورٹ کے مطابق اسامدار کو امریکہ جانے سے قابل آئی ایم ایف سے ریلیف ملنے کی توقع تھی جو نہیں ملا جس کے بعد لگتے کہ وزیر خزانہ میں گئی کو کم کرنے روپے کو مستقیم اور شرح سوت کو کم کرنے کمیشن بھی پورا کر پائیں گے کیونکہ ایم ایف نے پاکستان کا مطالبہ گنیفریس دھمائی ہے جس میں ایم ایف نے پیٹرولیم پر ساڑھے سترہ فیصد جی ایس ٹی لگانے بجلی کی قیمتے بڑھانے کا وعدہ پورا کرنے ٹیکس ٹو جی ٹی پی شہرہ کے مطابق چھے سو ارب روپے سے زیادے کے نئے ٹیکس لگانے سمیت کئی مطالبکار ڈالے ہیں زرائے کے مطابق وزیر خزانہ ایسان اگراد کے ایم ایف کو عالمی بینک کے سالانے جلاتین شرکوں کے مواقب اور وشنگٹن میں ہونے والی سائیڈ لائن منٹن اہم عاملات زیر گوھر آئے تھے اور اس میں ایم ایف کی طرف سے ساڑھے پانچ سو ارب روپے کے لگ بھگ ٹیکس اقدمات پچویز کیے تھے اور کریپشن کی حوالے سے خطوصی ٹاکس کو قائم کرنے پر زور دیا گیا زرائے کے مطابق فاکتہ نے ایم ایف حکام کو اقام دیا کہ ان کے ریو نیوز اقدمات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کیونکہ پاکستان کا ریو نیوز حجف کے مطابق ہے روام آلی سال کی پہلی سہمائی میں ٹیکس وصولیوں میں گروت سترہ فیصد زیادہ ہے اب جو غفت پاکستان آئے گا تمام عاملات پر تصفیلی بات چیت ہوگی اور مذاکرات میں نمی ایک پسادی جائزہ بارے تفسیر تبادرہ خیال ہوگا